با خدا یہ میں سیریس بات کرنے لگا ہوں اس کی میں دیکھ کے نا جی شخصیت اور اس کا مینرزم اور اس کی گفتگو یہ تو سارا ساری دنیا کہتی ہے کہ آج تک اس نے تھیٹر پہ بھی کبھی کوئی زومانی یا بلگر بات نہیں تو بیسے بھی عام لائف میں بھی ہم لوگ تو دوست ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں دیس انٹ آدمی تو میں اکثر اس سے کرید رہتا رہتا ہوں تو پھر یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے والد صاحب جو تھے اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے اور انہوں نے ان لوگوں کی تربیت تربیت احسیق کی ہے دیکھو رشتوں کی اہمیت بتائی ہوئی ہے حضرت بھائی جن ہمارے ہاں اوپر تلے کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بھی بنے ہیں اور ان پر بہت زیادہ اس کے بعد بحث بھی ہوئی ہے کئی طرح کی آرہ بھی سامنے آئی ہیں اور آرہ کا تصادم وہ بھی دیکھنے میں آئے اور ان ساری باتوں کا جو میورو مرکز تھا جس پر ڈیویٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہ زور دیا جائے اب وہ بات یہ ہے کہ یہ جو موڈرن پیرنٹنگ ہے نا والدین کا رول پیرنٹنگ مینز والدینیت یعنی والدین اپنا رول کیسے پلے کرے اس میں تھوڑا سا ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے ہمیں پریکٹیکل اور پرگمیٹک ہونا چاہیے تھوڑا سا ہمیں اس کڑوی حقیقت کو یا حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے جو حقائق ہیں جو دنیا ہے وہ بدل چکی ہے اس لیے جو پیرنٹنگ کے جو اصول ہیں وہ بھی اب نئی حیط اختیار کر گئے یہی تمہیں رائد ہمیشہ کہتا ہے تم اس کے بات رسم کو یار نہیں بھی مانتا تو ماننا تو پڑتا ہے امنوا لیتے ہیں بچے آپ صاحب پہلے بھی بات کی تھی میں نے کہ پچاس سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ دنیا بدل گئی ہے دنیا تو بدل اصل میں پچاس سال پہلے بھی دنیا بدل گئی تھی اور بیس سال اس کے بعد بھی دنیا بدل گئی ہے دنیا بدلتی جا رہی ہے دنیا ہر پانچ دس سال کے بعد بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے اصل میں یہ والی صدی یہ اس لیے بڑی ہماری ایج جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے بدلی ہوئی کہ یہ جو ہے نا جی ڈیجیٹل ورلڈ بن گئی یہ جو موبائل اور یہ جو ڈیجیٹل ریولوٹر ہے اس نے الٹا کے رکھ دی ہے دنیا لیکن اس سے پہلے بھی تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوئی تھی معاشرے میں بھی آپ کی ایکانومی میں بھی ہر جگہ پہ سماج میں ہر جگہ پہ تبدیلیاں لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں آئی تھی جتنی پچھلے بیس پچھلے سالوں کے دوران تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے بہت خطرنا ہوا بھائی جن یہ ہے کہ ہم بعض حقیقتوں سے آنکھیں چوراتے ہیں ہم ابھی بھی اس زوم میں یا اس خوشگوانی میں مبتلا ہیں کہ جناب امریکہ اور یورپ والوں کو کیا فکر کہ والدین کا رول کیا ہوتا ہے پرننٹنگ کیا ہوتی ہے ہم زیادہ اچھی پرننٹنگ کرتے ہیں ہم زیادہ اچھے والدین ہیں ہم کئی طرح کی باتوں پہ یہ کہہ کے اپنی اس خوشگوانی کے نتیجے میں پردہ ڈال دیتے ہیں ہم اصل میں بہت زیادہ اچھے والدین نہیں رہے ہمیں اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے بات یہ ہے پرننٹنگ مینز بچوں کی تربیت ہم نے بچوں کی تربیت کلی طور پہ سکولوں پہ ڈال دی ہے ہم بچے کی فیز جہاں پہ پانچ روپے افورڈ کرتے تھے ہم نے دگنی مینت کر کے دونوں نے مل کے میاں نے بھی بیوی نے بھی مل کے اس کے بچے کی فی کا سکول فیز کا اتمام کر لیا اس کے لیے مہنگے سکول کا انتخاب کر لیا اور دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ بچے کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ سکولوں پہ ڈال دی ہے اچھا ہمارے ہاں اب ویسے کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بہت اچھے پرائیوٹ سکولز ہیں وہ والدین کو بلا کے کانسلنگ بھی کرتے ہیں اور پیرنٹنگ کی تربیت بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اچھے والدین کیسے بننا ہے اور اس میں ہمارا جو رول ہے وہ لیمٹڈ ہے اصل میں بچے نے سب کچھ گھر میں سیکھنا ہے ہو کیا رہا ہے اب پوری دنیا میں اتنی تیزی سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ برطانیہ جیسا ملک جو اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور وہاں پہ جو فیملی سسٹم ہے وہ بالکل جواب دے چکا ہے تو بعض حقیقتیں جو ہیں وہ ہمارے قیاس کے قریب تر نہیں ہیں یعنی عام جو سوچتے ہیں ویسی نہیں ہے کہ لنڈن یونیورسٹی کی ایک تحقیق جو پہلے سے جاری تھی اب اختتام پذیر ہوئی ہے وہ گارجین میں شائع ہوئی ہے برطانیہ کا معروف اخبار ہے وہاں پہ شائع ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے تیس سال پہلے برطانیہ کے جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو یومیاں یومیاں اوسطن صرف بیس منٹ دیتے تھے صرف بیس منٹ کا ٹائم دیتے تھے اور اس میں سے بھی جو باپ ہے وہ صرف پانچ منٹ کا ٹائم دیتا تھا آج آلم یہ ہے کہ جو بریٹش پیرنٹس ہیں برطانوی والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ دیتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ جب دن میں آپ سارا وقت گزارتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کیوں تو کبھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے quality time اپنے بچوں کے ساتھ quality time spend کرنا quality time کیا ہے quality time یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہو تو صرف اپنے بچوں کی خواہشات ان کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہو یعنی جتنا وقت آپ گزار رہے ہیں وہ ان کے لئے گزار رہے ہیں وہ اپنے لئے نہیں گزار رہے ہیں آپ ان کے مزاج کو پیشے نظر رکھتے ہو آپ کی جو خواہش ہے آپ کا جو دل کر رہا ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے پسپشت ڈال دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں اور اب وہاں پہ ایک اور الٹا وقت یہ بھی آگیا ہے برطانیہ میں کہ پہلے والدہ وقت گزارتی تھی اب والد بہت زیادہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا یورپ میں اس لیے کہ ان کو اپنے فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کا بکھرنے کا شرازہ بکھرنے کا بہت شدت سے احساس ہے اور ہم ہم کوالٹی ٹائم بلکل بھی نہیں گزارتے ہم کہتے ہیں کہ آپ تو سارا دن بچوں میں ہوتے ہیں سارا دن بچوں میں تو ہوتے ہیں بچوں نے بھی اپنے موبائل پکڑے ہوئے ہیں اممہ نے بھی پکڑے ہوئے ہیں اببہ نے بھی پکڑا ہوئے تو ہم وہ ٹائم جو ہم الگ الگ گزارتے ہیں بیشک بچوں کی مجودگی ہوتی ہے لیکن ہم وہ وقت بچوں کے ساتھ نہیں گزار رہے ہوتے ہیں وہ موبائل کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے ساتھ ہی وقت گزار رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ نہیں گزار رہے ہوتے ہیں جی جی آپ تو کچھ اپنی بچپن کی باتیں ہی یاد کر لیں میں تو کسی وقت سوچ کے بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ہم پہ کتنی محنت کی ہوئی ہے بھئی اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کھانا کھاتے ہوئے نماز کے لیے پھر ان کی سکول کی جو سکول ورک ہوتا تھا اس میں ہر جگہ کپڑے پہننے میں جوتا پہننے میں دایاں پاؤں پہلے پہنو یہ کرو چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے کی ٹیبل کے اوپر شکھائی جاتی تھی اب تو ایسا ہے ہی نہیں اب تو اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کھانا کھانا اچھا جی نہیں کھانا نہیں کھا رہا میں کیا کروں منگا دیں برگر منگا دیں پیزا منگا دیں آپ سینڈویچ کوئی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے نا جی یہ بڑی محنت کے ساتھ آدات بچوں کو ڈالتے تھے وہ والدینڈ اب ایکل یا پرسون تم اس بات کا ذکر کر رہے تھے ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس کو منشن کر چکے ہیں کہ اکٹھا کھانا کھانے کی کتنی برکات تھی اب اس میں ہم اپنے شو میں بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ دن میں تین مرتبہ تو چھوڑو جو فیملیز یہ پاکستان میں نہیں یہ امریکہ کی تحقیق بتا رہا ہوں کہ جو فیملیز دن میں ایک مرتبہ بھی کھانا کھاتی ہیں اکٹھے کھانا کھاتی ہیں ان بچوں میں کسی قسم کی بھی عادت بد جس کو ڈرگز میں مبتلا ہونا کہتے ہیں یا کوئی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جانا یا جرائم میں ملوث ہو جانا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی دگنا کام ہو جاتا ہے خطرہ ان میں دن میں ایک دفعہ بھی اکٹھے کھانا کھاتی ہیں ہاں جی آپ تو اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی خامد جو ہے وہ اپنا میسیج لکا رہا ہوتا ہے بڑا منڈا اپنا میسیج ادھر کو کر کے کر رہا ہوتا ہے چوٹا منڈا اپنے کام چھے لگائے لیکن سب سے مشکل رول ماں کا ہے جو میسیج بھی کر رہی ہوتی ہے اور شہر کا میسیج بھی دیکھ رہی ہوتی ہے دبل رول کسی بھی ڈرامے میں مشکل ہوتا ہے ویسے ایمان سے واقعی یہ بڑی افسوسناک بات ہے بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم نے نا جی بچہ جو ہے نا وہ جس طرح کپڑے نہیں ریڈی میٹ ہم اب لے آتے ہیں اسی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ منڈا بھی ریڈی میٹ ہی بڑا ہو جائے یعنی بچہ جو ہے وہ بھی بس ریڈی میٹ ہی کسی طریقے سے بڑا ہو کے تو بڑا آدمی بن جائے ایسا نہیں ہوتا جس طرح پہلے ہم سوٹ سلانے کے لیے بڑا تردد کرتے تھے ہم جا کے کپڑا خریدتے تھے پھر جا کے ماب دیتے تھے پھر دلزی کے چکر لگاتے تھے پھر جا کے ہمیں کہیں وہ سوٹ پہننے کو ملتا تھا اسی طرح بچہ جو ہے اس کو بھی بڑا آدمی بنانے کے لیے اس کی شخصیت کو سینے کے لیے اس کی شخصیت بنانے کے لیے آپ کو کافی جدو جہد کرنی پڑے گی جدو جہد ساری میں جہد کرنی میں کہہ رہا ہوں کہ حالات بدل گئے ہیں ہمارے دور میں وہ یہ ہوتا تھا کہ جو quality time ہو یا time ہو جو spend کیا جاتا تھا تو ہم پر یہ فرض تھا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے اور in return ماں باپ کو اپنی زندگی بھی دینی دینی ہے لیکن اب جو حالات بدلیں اس لیے وقت گزارنا بچوں کے ساتھ ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بھی زندگی بھر آپ کے ساتھ جڑے رہیں تو دنیا میں اس کے لیے اتنی دلچسپی کا مواد اور سازوں سامان موجود ہے کہ وہ اگر آپ بچے کو توجہ نہیں دیں گے تو اس بات کا خطشہ موجود ہے کہ بچہ بھی پھر آپ کو وقت نہیں دیں گے جی 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 وہ دنیا کیوں دلچسپیوں میں گھو جاتا اور یار یہ تو میں یہ گوری کی مثال دیتا ہوں آپ کو مطلب گوری کسی کوئی foreign university سے نہیں پڑا ہوا یا کوئی یہ لگتا ہے بسے لگتا تو چلو با خدا یہ میں سیریس بات کرنے لگا ہوں اس کی میں دیکھ کے شخصیت اور اس کا اور اس کی گفتگو یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ آج تک اس نے تھیٹر پہ بھی کبھی زومانی یا بلگر بات نہیں تو بیسے بھی عام life میں بھی ہم لوگ تو دوست ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں decent آدمی تو میں اکثر اس سے کرید رہتا رہتا ہوں تو پھر یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے والد صاحب جو تھے اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے وہ بڑے decent آدمی تھے اور انہوں نے ان لوگوں کی تربیت تربیت حصیق کی ہے دیکھو رشتوں کی اہمیت بتائی ہوئی ہے جیان 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 بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی یونیورسٹیوں کالجوں میں نہیں پڑے مگر وہ والدین کی تربیت سے انتہائی خوبصورت اور بہترین شخصیت کے بارے ہیں عزیزی میں بھی جب کوئی ٹائم ملتا تو میں بچوں میں جاتا ہوں میری کوشش دیکھیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دو بچوں کی کیا خواہش ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن بہرحال غوری کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو ٹائم دے بچوں کے ساتھ جب ٹائم دیں گے تو بچے کی آہستہ آپ سے اسوسییشن بات جات دیں گے اینج کہلے وہ چلو گھوری دے والے نا کہ بچے دا ڈر لے جانے او مائی گوڈ کب لوگ ہیں تم لوگ مجھے سیریوس کبھی نہیں ہم نے لاثٹر ختم کرنے یہ لاثٹر کا دیوانہ ہو چکا